اب آئیے پہلا سوال وہی کہ طلاق خلا فسخن کیا فرق ہے یہ فقہ میں اکثر یہ لفظ آتے ہیں تو طلاق سمپل ہے کہ جس میں میاں بیوی میں علیہ دی جی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی سوچتے ہیں ہم نہیں رہنا چاہ رہے ایک دوسرے کیسا کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے جو بھی ریزن ہو تو اب اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شہر ایک بقاعدہ اعلان کرتا ہے کہ جناب ہم نے طلاق کر دی ہے اور وہ کوئی عقیلے نہیں کرے گا خفیہ تو نہیں کرے گا بلکہ ایک بقاعدہ اس کے لیے پوری دنیا کو بتائے گا جن جن بھی ان کے رشتہ دار دوست سب کو ایک بقاعدہ اعلان کر دے گا تو یہ طلاق ہے اچھا خلا اس کے ایک دوسرے یہ بھی طلاق ہی کا ایک طریقہ ہے خلا لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کرنا چاہیے شہر یا وہ اس کا پروسیجر یہ ہے کہ بیوی مطالبہ کرے گا کہ یہ طلاق کا اعلان کرو تو شہر کو کہیں گی شہر اگر شریف آدمی ہے تو طلاق دے دے گا کر دے گا وہ اور اگر نہیں ہوا شہر نے طلاق نہیں دی تو اب یہ معاشی اختلاف یا اس نوعیت کی سیچویشن ہو سکتی ہے نا تو اس کے لئے پھر خاتون جو عدالت میں جائے گی عدالت پھر لے جا کے سب کو سنیں گی اس بیسس پہ پھر وہ طلاق کا فیصلہ کر دیں گی اب فیصلہ اس میں اس طرح سے ہی ہوتا ہے کہ عدالت پھر آئی ڈیسین پہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ طلاق ہو جانی چاہیے تو وہ پھر شہر کو کہیں گے آجی آپ آپ کر دیں اعلان اس کا شہر شریف آدمی اگر ہے تو کر دے گا لیکن ابھی بھی بدماشی اگر کر رہا ہے تو پھر اس کے لئے عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ بس جی نکاح کینسل ہو گیا ہے الہدگی ہو گئی ہے تو اس کو فسخ کہتے ہیں فسخ کا مطلب کینسل کرنا نکاح کو شادی کو ختم ہو گئی اچھا اب آپ کے ذہن میں یہ یوگا یہ خواتین میں زیادہ آتا ہے کہ بھی یہ میاں کیوں اعلان کرتا ہے بیوی کیوں نہیں کر سکتی بیوی بھی کر سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لئے یہ تھوڑا سا یہ سٹپ اس لئے رکھا ہے کہ شہر پہ ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ پوری ساری عمر کے لئے فائنینس خاتون کے اور گھر کے اور بچوں کے سارے خرچے شہر کو دینے پڑتے ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے شہر کو یہ دیئے ریسپونسیبیلٹی کہ بھی آپ طلاق کا اعلان کریں گے اچھا بیگم کے لئے صرف اتنا کیا ہے کہ ان کی بھی پوری آثورٹی ہے وہ بھی طلاق کر سکتی ہیں لیکن اس کے لئے پس پروسیجر اتنا سا رکھا ہے کہ بھی آپ شہر کو گئیں شہر دے دے ٹھیک ہے نہ دے تو پھر وہ عدالت میں جاتا ہے معاملہ ہو جاتا ہے خاتون کی بھی پوری آثورٹی ہے اچھا باپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ بھی یہ دونوں میں فرق کیوں فرق اسی لئے کہ شہر پہ فائنینشل ریسپونسیبیلٹی اب ظاہر ہے کہ وہ خرچے کر چکا دے بیٹھا سب کچھ ہو گیا تو اس لئے کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اپنے کیس ایسے دیکھے ہوں گے کہ جیسے جنب شادی ہوئی شادی کے بعد اب ہوا کیا کہ شہر نے بیگم کو گھر دے دیا گھر بھی اب لیگل بیگم کے نام پہ آ گیا سب کچھ ہو گیا اور کچھ دن بعد ہی خاتون اب کہہ رہی ہے طلاق تو وہ طلاق دے کے چلی جائے گی تو یہ تو شہر پہ زیادتی ہوگی کہ اس سے تو گھر دے دیا بھی اور گاڑی بھی دے دی اور زیورات بھی دے دی اور اگلی لے کے جناب چلی گئے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہی ایک پروسیجہ رکھا کہ بھی خاتون مطالبہ کرے اس کے بعد یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جسٹ لائک آپ کا جو گھر ہے یہ ایک بقاعدہ ایک انسٹیوٹ بنا ہے انسٹیوٹ اس لئے بنا ہے تاکہ میاں جو ہے وہ خدمت کرے فائنینشل میٹرز کی بیگم پہ اپنی رسپانسیبیلٹیز ہیں رسپانسیبیلٹی یہ ہوگی کہ آگے جا کے بچے پیدا ہوں گے بچوں کو دودھ پلائیں گی بچوں کی پرورش کریں گی سارا وہ کریں گی معاملہ اور شہر جو ہے وہ اپنے اس بچے کے لئے 20-25 سال تک ان کی بیٹے کی یا بیٹی کی خدمت کرتا رہے گا یہ ہی نکاح ہے تو اب ہوتا یہ کہ اگر بیچ میں کسی ایسی جگہ الیدگی کا ہو گیا معاملہ تو اس لئے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک کسی انسٹیوٹ میں آپ جب جوائن کرتے ہیں تو آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کمپنی کے ساتھ یا اس کے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ صحیح طرح سے رسپونسیبیلٹیز پوری نہیں کر رہے تو اس کے لئے پھر سی او یا ایچ آر کے ہیڈ جو ہیں وہ بقاعدہ آپ کا اعلان کرتے ہیں کہ جناب آپ کی خدمت کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اور اس پہ پھر بقاعدہ ہے کہ لیگل ڈاکومنٹ لے کے دے دیتے ہیں کہ جناب آپ کی جاب ختم ہوگی لیکن ایک دم نہیں ہوتی اس کے لئے بھی ایک مہینے تک کا پیریٹ رکھتے ہیں تاکہ ایک مہینے تک جو جو رسپونسیبیلٹیز ہیں آپ پوری کر دیں ڈاکومنٹس دے دیں اور جائیں اور آخری مہینے کی سیلری بھی ملتی ہے اچھا اور اگر وہ ایمپلائی اگر جاب چھوڑنا چاہا رہا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے وہ بھی ایک اعلان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سر مجھے ضرورت دیں آپ کی میں نہیں کرنا چاہتا جاؤ تو ٹھیک ہے یعنی اس پہ بس صرف اتنا پروسیجر ہوتا ہے کہ وہ پیچار کو ہی اپنے جو بھی ہیڈ ہوگا ان کے ریپارٹمنٹ کا ان کو یہ کہیں گے اور بس ایک سیمپل ایک ایمیل ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں آجناب ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے اور کچھ نہیں ہوتا ان صاحب کو یہ جوب پھر ختم ہو جاتی ہے اگر وہ رکھنا ہی چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ جناب آپ پلیس نہ جائیں اور جا کے آپ کی اگر سیلری کام ہے تو سیلری بڑھا دیتے ہیں یا جو کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں کر سکتے ہیں اور پھر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مہینے بعد آپ کی جوب ختم ہو جاتی ہے لیکن ایک مہینے کے آپ کو سیلری وہ دے کے اور پس جناب آپ چلے جاتے ہیں تو یہ ہوتی ہے نا تو سیم خلا یہی پروسیجر ہے کہ خاتون یہی کرے گی لیکن اگر شوہر چاہ رہا ہے کہ نہ جائیں تو وہ پھر وہ بھی ریکویسٹ ہی کریں گے نا بیگم کو کہ پلیس آپ نہ جائیں دیکھیں یہ بچوں کا ہے بچے ان کی آپ پلیس کیر کر لیں میں یہ آپ کو اگر یہ مسئلہ ہے تو میں حل کر دے تو یہ سرسلہ ایسے ہوگا نا شریف آدمی نہ اگر کوئی بدماش آدمی ہے تو پھر تو کچھ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہی ہوگا کہ وہ عدالت میں جائیں گی اچھا وہ عدالت کا پروسیجر بڑا مشکل رہا ہے ہمارے کچھ اور ملکوں میں تو نہیں ہوا لیکن ہمارے ملک میں رہا لیکن الحمدللہ یہ بھی یل ہو گیا کہ اب اس کی فیملی کوٹس ہیں وہ بن گئی ہیں اور اس میں ایزیلی معاملہ جلدی ہو جاتا ہے